اسلام علیکم جنرل نیوز ایش ٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر ملتان صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کرائم کلر ایسے چو اتانا گلگرشت محمد جاکوب نے رابری کی وارداتوں میں ملاوث حسن گینگ کو گرفتار کر لیا ایسے چو گلگرشت محمد یاکوب نے رہزنی کی وارداتوں میں ملاوث حسن اور عجو گینگ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو ارکان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں حسن عرف عجو اور خاور نواز شامل ہیں گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ بیانوے ہزار پانچ سو روپے نگ اور وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا حسلیحہ بھی برامت کر لیا گیا ملزمان سے رہزنی کے دس مقدمات ٹریس ہوئے آپ کو بہت اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں مرکزی رہنما مسلم لیگ نون بیگم تحمیلہ دولتانہ نے تحریکی عدم اعتماد کے بڑی کامیابی سے ہونے کا دعویٰ کر دیا تحریکی عدم اعتماد وفاق اور پنجاب دونوں میں کامیاب ہوگی ایسا کہنا ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما بیگم تحمیلہ دولتانہ کا انہوں نے کہا جو پوزیشن چل رہی ہے عمران خان کو بہت فکر لاحق ہے تحریکی عدم اعتماد نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ بڑی کامیابی سے ہوگی آپ کو ایک مطبع پھر آگاہ کرتے چلیں مرکزی رہنما مسلم لیگ نون بیگم تحمیلہ دولتانہ نے تحریکی عدم اعتماد کے بڑی کامیابی سے ہونے کا دعویٰ کر دیا تحریکی عدم اعتماد وفاق اور پنجاب دونوں میں کامیاب ہوگی ایسا کہنا ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما بیگم تحمیلہ دولتانہ کا انہوں نے کہا جو پوزیشن چل رہی ہے عمران خان کو بہت فکر لاحق ہے تحریکی عدم اعتماد نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ بڑی کامیابی سے ہوگی نمائندہ جنرلیوز مہر زمان ظہور لکھ کو انٹرویو دیتے ہوئے مرکزی رہنما بیگم تحمیلہ دولتانہ نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں تو اپنے کنسیدنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو تریش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور اپوزیشن ماشاءاللہ وہ ہوتی اپنے تو اس لئے آپ کیا کہیں گے نہیں انشاءاللہ ہمارا اعتماد بلکل ہوگا اور بڑی کامیابی سے ہوگا اب اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے عمران خان صاحب کی فیڈرل میں اور پروینس میں دونوں میں اس طریقے سے چل رہی ہیں کہ ان کو بہت فکر کر دی جائے انشاءاللہ ہم دونوں طرف کامیاب ہوگی تو یہ جو ستیکل کے بارے میں وہ کپ لا دے ابھی پہلے تو انکہ کریں ابنان خان صاحب کا اس کے بعد تو ساکریں ملتان صاحب کو اگرہ کرتے چلے پتنگ بازی اور آتش بازی جیسے کاموں کی روک تھام بہت ضروری ہے سی پی او ملتان فورم شہزاد کے ویژن کو تقنیل دینے کے لیے پتنگ بازی اور آتش بازی کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے ایسے چوتانہ حرنگیر شبکت محمود نے اپنی ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے محمد بکار والد محمد اکرم اور حسن بٹ والد مسعود بٹ کو گرفتار کر کے آتش بازی کا سامان اور پتنگیں برامت کر لیں کھچی والا سے آپ کو اگرہ کرتے چلے پیپلز پارٹی کے کارپنان کی جانب سے جنرل زیاءالحقی قبر پر ناربازی اور قبر کی بے توقیری قابل مزمت ہے اور قابل نفرت دی مسلم لگزیا کے عدداران چودی محمد ارشد سرہ اور سابق نازم کھیچی والا چودی دعوف نمبردار نائب صدر جنوبی پنجاب نے کہا کہ زیاءالحق سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ حد کس نے دیا کہ قبر پر جا کر بے حرمتی کریں اور نارے لگائیں حکام بالا اور حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان افراد کی شناخت کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ملک خدادات میں کوئی بھی گروہ آئندہ ایسی غلط حرکت کرنے کی جرت نہ کرے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے حاصل پر سے خبر شامل کرتے ہیں مرکزی انجمن تاجران ملک عبدالحمید کی قیادت میں اف پی آر کے کالے قانون کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی نے انجمن تاجران کے زیلی تنظیموں کے صدور اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تاجروں کا اف پی آر کے دفتر کے باہر احتجاج اف پی آر کی طرف سے چھوٹے تاجروں پر سیل پوائنٹس ڈیوائس لگانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا صدر انجمن تاجران ملک عبدالحمید کا کہنا تھا کہ حکومت ٹیکس کے نظام کے طریقہ کار کو آسان بنائے تاکہ تاجروں کو آسانی ہو سینئر نائب صدر حافظ انام الحق گورائیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت تاجروں پر ظالمانہ تیکس کے فیصلے پر نظر ثانی کریں ورنہ احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے جنرل سیکریٹی انجمن تاجران ناصر احمد جٹ نے کہا کہ تاجروں نے ہمیشہ مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے حکومت بھی تاجروں کا معاشی قتل بند کرے ملک میں تاجر پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پیس رہے ہیں مزید تیکس کا بوچ چھوٹا تاجر برداشت نہیں کر پائے گا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن تیکس دینا چاہتے ہیں مگر طریقہ کار کو آسان بنایا جائے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ روڈ پکا سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں انجمن تاجران کا حکومتی پالیس یور ایف پی آر کی جانب سے پوائنٹ آف سیلز ڈیوائس لگانے پر چوک بخاری میں احتجاج روڈ کو چاروں طرف سے بلوک کر دیا گیا احتجاجی مظاہری کی قیادت انجمن تاجران کے سپریم کانسل میمبر خواجہ عبد الرحمن نے کی تاجروں نے احتجاجن چوک بخاری بند کر دیا احتجاجی مظاہری کی قیادت انجمن تاجران جنوبی پنجاب کی سپریم کانسل کے میمبر خواجہ عبد الرحمن نے کی احتجاجی مظاہرے میں صدر انجمن تاجران راجہ ابراہیم اور سرافہ اسوسییشن کے صدر نے شرکت کی خاجہ عبید و رحمان کا کہنا تھا کہ تاجروں کے لیے پوائنٹ آف سیل سسٹم کو مطارف کرانے کے دام پر گہری تشویش ہے جو ہمارے تاجران کے قائد ہیں خاجہ محمد شفیق صاحب ان کے کہنے پر پورے پاکستان کی تاجر برادری نے آج یہ احتجاج کی ہوئے ایف بی آر کے خلاف اور اگر ایف بی آر باز نہ آئی پوائنٹ آف سیل مشین کے بارے میں اور چبری سیل ریجسٹریشن کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو جام کریں گے اور ہم مکمل طور پر حرطال کر دیں گے جب بھی قائدین کا ایک کال آئی تو انشاءاللہ یہ پورا پاکستان جام ہوگا بی ایس او پوائنٹ سیل مشین کے خلاف ہم نہ رکھنا ہے اپ ڈی آر اپ بی آر اپ بی آر پوائنٹ آف سیل مشین نامنظور پوائنٹ آف سیل مشین پوائنٹ آف سیل مشین خبر شامل کرتے ہیں مظفرگر سے ڈسٹرکٹ ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی جانب سے ریسکیو وان ون ٹو ٹو مظفرگر کے زلعی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں ریسکیو وان ون ٹو ٹو مظفرگر کے تمام شعبوں کے انچارج اور ریسکیورز نے شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں نے خطاب کے دوران سٹاف کی کارگردگی کو سراحتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد نہ صرف ریسکیورز کو ان کے فرائز کا پابند بناتے ہوئے عوام کے لئے خدمات کی منتقلی کو مزید بہتر بنانا ہے بلکہ ریسکیورز کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہوئے ان کے فوری حل کے ساتھ ساتھ سروس میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورت کرنا ہے انہوں نے کہا ہمارا فرض دکھی انسانیت کے خدمت ہے جس کی انجام دہی کے لئے ریسکیورز کا جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر پر سکون ہونا بھی نہاید ضروری ہے اور آج کی کھلی کچہری اسی کوشش کی ایک کڑی ہے اس موقع پر تمام سٹاف کو پورا موقع فرام کیا گیا جس میں سٹاف نے درپیش مسائل مشکلات کے بارے میں بتایا جن کے فوری حل کے لئے ڈاکٹر حسین میاں کی جانب سے مطالق اور شعبوں کو احکامات چاری کر دیے گئے انہوں نے ریسکیورز کو رزق الاؤنس کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ہماری آلہ قیادت صاف کو درپیش مسائل کے حل کے لئے دن رات کوشہ ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے رزق الاؤنس کی منظوری اسی بات کا مظہر ہے انہوں نے تقریب کے اختتام پر ریسکیورز سے یہ اہد لیا کہ وہ اپنے فرائز کی انجام دہی نہایت دلجمی سے کریں گے تو کی انسانیت کے خدمت میں اپنی جان تک قربان کرنے سے گورے از نہیں کریں گے جامی خواتین آٹھ پارچ کے موقع پر دیپ اورگنائزیشن کی جانب سے ایک سامینار کا احتمام کیا گیا مہمان خصوصی نومنتخب ایگزیکٹیو ممبر حمیرہ شفیق نے اپنے خطاب میں کہا خواتین طاقت کا نشان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امدہ اور خوبصورت تخلیق ہے جس کے بغیر کوئی تخلیق ممکن نہیں لہٰذا خواتین کی عزت اور احترام کرنا محذب معاشرے کی نشان نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقتامات کریں گی تحریک انصاف کی رہنما نبیلہ بٹ نے کہا کہ خواتین کو اپنے حقوق و فرائز کا علم ہونا لازمی ہے خواتین کی کوئی سی بھی مہارت جو معاشرے کو محذب اور بابکار بنانے میں اہم کردار ادا کرے ایسے سیمینار اور انسٹیٹیوٹ کی اشد ضرورت ہے قاضی افتخار احمد نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں جن پر سختی سے عمل درامت کرنا چاہیے اس واقع پر ہمیر شفیق کو تیسری مرتبہ رکن پریس کلپ بننے پر پھول پیش کیے گئے اور ایوارڈ بھی دیا گیا جبکہ تقریب میں مختلف شعبوں سے منسلک خواتین میں دیپ کی جانب سے سرٹیفیکٹ تقسیم گئے گئے اس سیمینار میں شریک دیپ کی جنرل باڈی کے ممبران صدر عابد میراج جنرل سیکٹیٹی رزوانہ شاہین امیر علی قریشی فائنانس سیکٹیٹی آلیہ شاہ کولم نگیار مختیار سومرو فہیم خان یوسف اے پی پی عبدالحفیز پروفیسر آزم اور شریک مہمان قاضی اتخار احمد بیورو چیف انساری حمیدہ بانون روینہ ناز شبانہ اختر مجیب اختر نازیہ ندیم مہتاب فاروق انی کا جمیل اور دیگر نے شرکت بہاول نگر میں حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق خواتین کے عالمی دن کے معاقہ پر مرکزی تقریب سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام گریجوئٹ گرز کالج بہاول نگر میں منعقید ہوئی جس کی صدارت پرنسپل کالج میسیس اکیلہ مشتاق نے کی اس معاقہ پر میسیس سفورہ نکیر میسیس فرہین زاہد خواتین افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی سیمینار سے اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل گرز کالج نے کہا کہ دین اسلام نے چودہ سو سال قبل خواتین کو ان کے حقوق دیئے اور وراست میں ان کا حصہ مقرر کیا گیا انہوں نے کہا وزیراعظم پاکستان کے ویجن کے مطابق اور وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نے صوبے میں خواتین کو با اختیار بنانے وراست میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے عملی اقدامات کیے ہیں خواتین کو کام کی جگہ پر حراسکی سے محفوظ رکھنے تیزاب گردی کی روک تھام کے لئے جامع قانون سازی کی گئی ہے انہوں نے کہا آج کی پاکستانی عورت نے ہر میدان میں ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مردوں سے کم نہیں آج کی خواتین سیاست انتظامی شعبہ جات تعلیم سمیت ہر سیکٹر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں پی ڈائریکٹر سوشل میسیس رفت عطیق نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ہدایات کے مطابق سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ خواتین کے بہترین سہولیات کی فراہمی کے لئے کوشہ ہے ماں بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لئے مثالی پولیسیاں مطارف کرائی جا رہی ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر نے کہا کہ خواتین معاشرے کا اکامن فیصد ہے انہیں ترقی کے مراوا کے فراہم کیے جا رہی ہیں انہوں نے کہا حکومت پنجاب نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لئے تاریخ ساز اقتامات کیے ہیں رنگپور اسی چوتھانہ رنگپور انسپیکٹر محمد آسم نے گیارہ مارچ رنگپور میں لگنے والے سنگ میلہ کے حوالے سے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میلے کے دورہ ان سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے اور میلہ دیکھنے آنے والے تمام افراد کے لئے خصوصی احکامات جاری کیے کہ تمام افراد اپنی موٹر سائکلوں کو بغیر لوگ کے ہرگز کھڑی نہ کریں اپنی موٹر سائکلوں پر نمبر پلیٹ لگا کر ان کو کہیں ایسی جگہ ہرگز کھڑا نہ کریں جہاں ویرانی ہو اپنی سواریوں کو محفوظ مقام یا سٹینڈ پر کھڑا کریں خاص طور پر اپنے موبائل فونز کا خیال رکھیں اپنے ارگرد مشکوک افراد اور مشکوک سامان بیک وغیرہ پر نظر رکھیں اسی بھی صورتحال میں بروقت پولیس کو اطلاع دیں پولیس عمام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عمام اور پولیس کے ساتھ تامن کریں وزیر علی پنجاب جناب عثمان بزدار کے ویران انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راو سردار علی خان کے حدایت پر انصاف عمام کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ریجنل پولیس آفیسر بہاول پور شیرکپر نے ڈی پیو زفر بزدار کے ہمراہ بلدیا ہال حرون آباد میں کھلی کچہری کا انقاد کیا آر پیو نے کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کے مسائل کو فردن فردن سنا اور ان کی درپاسوں پر متعلقہ افسران کو میرٹ پر فوری قانونی کاروائی کے احقامات جاری کرتے ہوئے رپورٹ بھیجوانے کا حکم دیا اس ماہ پر آر پیو بہاول پور نے کھلی کچہری کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں اور لوگوں کو بہاول پور جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اسی طرح میں نے بہاول پور ریجن میں مختلف مقامات پر بھی کھلی کچہری کا انقاد کیا تاکہ لوگوں کی تکلیف کم ہوں اور پولیس جو دن رات کم کر رہی ہیں ان کا ایمج عمام میں بہتر بنایا جائے اسی طرح وزیرانہ پنجاب کے ویین اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ڈی پی اوز نے اپنے اپنے سرکل ہائے میں کھولی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر ڈی پی او بہاول لگر محمد زفر بزدار نے سائلین سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او آفیس بہاول لگر میں روزانہ کی بنیاد پر کھولی کچہری کا انقاد کیا جاتا ہے جس میں زلہ بہاول لگر کے شہری اپنے مسائل کے حل کے دیے بلا جھجک تشریف لاسکتے ہیں بولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے آریف والا کی نیجی سکول دی ایڈوکیٹر الرحمن کیمپس پاک پتن روڈ کے سالانہ ریزلٹ کی شاندار تقریب کا انقاد سنی مارکی میں ہوا ایڈوکیشن سدار ماجد روگر میمبر سی او محسن شاگیلانی عبدالوحید ایڈوکیٹ صدر بار کانسل محمد شہباز بھرتی ایڈوکیٹ سیکریٹی بار کانسل فخر فرید ایڈوکیٹ آلی حسن ایڈوکیٹ دکٹر تارک محمود چودری صدر آل وائس آف جنرلسٹ پنجاب اور دیگر وکلہ ڈاکٹر صحافیوں سیاسی اور سماجی شخصیات بچوں کے والدین اور عوام الناز کی کسیر تعداد نے شرکت کی پروگرام میں دارے کے ہونہار طلبہ اور طالبات نے دینی تعلیمی اور ثقافتی ورثے کی اکراسی کے جوہر دکھائے محکمہ تعلیم کے افسران نے سکول کے ڈائریکٹر سید بلال شاہ اور میسیس سید بلال شاہ کو چند سالوں میں سکول کو کامیاب بنانے اور شہر بھر کے سکولوں میں مختصر وقت میں انتہائی اہم نام پیدا کرنے پر مبارک بات پیش کی معزیز مہمانوں کو سید بلال شاہ اور پرنسپل میسیس سید بلال شاہ کی طرف سے بھرپور شکریہ کے طور پر تہائف پیش کیے گئے پوزیشن ہولڈر طلبہ طالبات کو انامی شیلڈ اور میڈل سے نوازہ گیا جنرل نیوز سے بات کرتے ہوئے والدین کا کہنا تھا کہ وہ سکول کی تعلیم اور اسلامی تربیت اور بچوں کی تفریحی سرگرمیوں سے بہت مطمئن ہیں اور دیگر والدین ان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل اگر محفوظ ہاتھوں میں دینا ہے تو عارف والا میں دی ایڈوکیٹر الرحمان کیمپس پاک پتن روڈ سے بہتر کوئی ادارہ نہیں آخر میں سید بلال شاہ سی او دی ایڈوکیٹر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا محمود کورس آپ کو اگہ کر رہے ہیں قصبہ گجرات احساس کی فالت سینٹر لنک ڈاؤن امام خوار ہو کر چلی گئی خواتین کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بینک عملے کی ملی بھگت ہے جان بوچ کر تنگ کیا جا رہا ہے قصبہ گجرات احساس کی فالت سینٹر پر خواتین صبح سے پہنچ گئیں مگر ریٹیلرز کی ڈوائسز نہ چل سکیں بینک عملہ گپے مارتا رہا احساس سینٹر پر پانی تک موجود نہیں تھا پارکنگ نہ ہونی کی وجہ سے سکول کے راستے پر ہوتے ہوئے بتایا کہ ریٹیلرز اور بینک عملے کی ملی بھگت سے خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے عالی حکام اس کا فوری نوٹس لیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے